آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کا آخری مارکہ اس دنیا کی تین قومیں تین انبیاء کی تین امتیں تین شخصیتوں کی آمد کا انتظار تینوں امتیں شدت سے منتظر اور اپنی اپنی جگہ پر تیار اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے تین انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تین امتیں یہودی حسائی اور مسلمان یہ تینوں اقوام شدت سے تین شخصیت کا انتظار کر رہی ہیں یہودی اپنی کتابوں میں بیان کردہ ایک شخصیت کے منتظر ہے ایک ایسا بے مثال باشا جو اولاد دعوت اور سلمان علیہ السلام میں سے ہوگا وہ آئے گا اور ایک بر پھر اس دنیا میں حضرت دعوت علیہ السلام کی طرح ایسی حکومت قائم کرے گا جو پوری دنیا پر ہوگی یہ سب جاننا آپ سب کے لئے بہت ضروری ہے یہودی اسے اپنی کتابوں میں اپنا مسیحہ کے نام سے یاد کرتے ہیں مسایہ مطلب مسیحہ اور بادشاہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مسایہ اور مسیحہ آ کر چلے بھی گئے ہیں اور انہی یہودیوں کے ہاتھوں عزیتیں بھی جیل چکے ہیں یہ مسایہ اور مسیحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے یہودیوں نے شیطانوں کے بہکاوے میں آ کر رت کر دیا یہودیوں نے کہا اس سے ہم کیسے بادشاہ ماننے جو نعوذ بلہ کمواری مریم کی ناجائز اولاد ہے یہودی دراصل ایسے بادشاہ کے منتظر تھے جو پیدا ہوتے ہی بادشاہ بن جاتا اس لئے وہ منکر ہو گئے پھر ان کی کتابوں میں ایک اور شہصیت کا ذکر بھی ملتا ہے جنہوں نے عرب میں پیدا ہونا تھا ان کے دین نے پوری دنیا میں غلپا پانا تھا اور وہ بھی اولاد ابراہیم علیہ السلام میں تھے یعنی نبی آہرت الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ یہودی سیانے نکلے اور وہ آپ کے دین میں داہل ہوئے اور آپ کے انتظار کے لئے عرب میں آگے باقی سب یہودی ان دنوں انبیاء اور رسولوں کو رد کر کے ابھی تک اپنے اسی مسایہ کے انتظار میں ہیں جو ان کے عقیدے کے بقول ابھی تک نہیں آیا اللہ پاک ان کو سزا دینے کے لئے مسایہ تو نہیں بیجے گا البتہ ایک بہت بڑے جھوٹے یعنی دجال اکبر یا مسیح دجال کو ان کی طرف ظاہر کرے گا اور یہ فوراں اس کے پیچھے چل پڑیں گے اور وہ اپنی قوت جھوٹ شبد بازیوں اور طاقت سے یہودیوں کو یقین دلانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ وہی ان کا نجات دہندہ ہے